اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں یہ میری شنگلہ کی تیسری اور آخری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے یہاں کے بارے میں بتاؤں گا یہ اس کردو میں واقع ہے اس کردو جو کہ گلگت برتستان میں موجود ہے یہ جھیل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے یہاں پر اس کردو میں اور یہاں پر مختلف کارٹیجیز ہے جو رہنے کے لئے کام آتا ہے اور روم بھی آپ کو مل جائیں گے مناسب قیمت میں لیکن یہ باہر سے کچھ زیادہ مہنگے یہاں کم سے کم پہتیس ہزار سے ایک لاکھ پیس ہزار تک آپ کو روم آویلیبل ہے اس شنگلہ کے اندر اور اگر آپ یہاں سے چند کلومیٹر کے دور پر آ جائیں گے تو وہاں آپ کو پانچاس ہزار کا آپ کو روم مل جائے گا ایک دن کے لئے تو یہ جھیل اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور ہے قدرتی جھیل ہے اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں اور جب آپ یہ ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو ٹراؤٹ فیش نظر آئے گی یہ دیکھیں روم ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے پہاڑ پرپوش پہاڑ موجود ہے جو ہر وقت برف سے پورے سال ڈھکے ہوتے ہیں اور پہاڑ جو ہے بہت لوگ کے ساتھ دم ملے ہوتے ہیں یہ کرا کرم کے دعواند میں موجود ہے اور یہ جھیل جو موجود ہے جھیل کو کچورہ لور کچورہ جھیل بھی بولتے ہیں اس کے اوپر ایک ہے اپر کچورہ جھیل انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم ادھر گائیں گے یہاں ایک جہاز بھی کھڑا ہوا ہے میں حال تو کسی ٹائم میں یہاں تو لائے گیا ہے یا خراب ہو گیا تھا تو اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک چھوٹا سا ریسٹوران بھی بنایا گیا ہے اور یہاں گلاب کے پھول آپ کو پورے پاکستان میں ایسے نظر نہیں آئیں گے گوبی کے پھول کے سائز کے آپ کو یہاں پر گلاب کے پھول نظر آئیں گے اور ہر کلر کے نظر آئیں گے یہ کوٹیجی سے تو آپ یہاں پر آئے آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور جھیل میں آپ اس کا عقص دیکھیں تو پورا آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھیں نظر بردست نظر آ رہا ہے دوستو آپ لوگ ویڈیو کو پوری آخر تک دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا بہت زیادہ یہ دیکھیں پانی میں جو عقص بن رہا ہے اور جو پر عقص ہے دم سیم ہو گیا کپل آئے ہوئے پیچھے چھیک پر چھیک مار رہا ہے تھنڈ بہت ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اس کا چلو گوزیا کا درخ چھیک مار رہا ہے بہت پیارا ٹریک بنائے ہوئے پیچھے جوڑا ہے چھیک پہ چھیک چھیک پہ چھیک چھیک ہوں چھیک ہوں چھیک ہوں چھیک ہوں سردی ہو رہی ہے کچھ پین کی نہیں آئے ملک ہے؟ کون؟ یہ چھیکھا مار رہا ہے؟ چھیکھا مار رہا ہے؟ ماشاءاللہ پتھروں میں دکھئے یہ سنلاک پتھر ہے اور اس نے پودا ہوا ہے یہ پہاڑا ہے یہ مدل کی اور اس کے اٹھ ان سے آرے گئی ہم جو چھیکا ہمیں خوفے اللہ ہمیں جو Ankara نے حلachment سے گئی کیا گئی شوش کیا چاہاں چاہاں چاہتا پتچل کے بارم چاہتا یہ لوگ ہیں یہاں اندر غار بھی ہے چلے بھائی آپ لوگ میں غار ملے چلتا ہوں آجا بھائی یہ غار ہے سر جھگا کے آنا پڑھ رہا ہے سر جھگا کے آؤ اچھا یہ باہر آگئے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں غار ملے چاہتا ہوں یہ بات یہاں سے ابھی ہم نکل گیا ہے یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں درستہ ہے اس پہ انہوں نے پہتے ہوگیا ہے ٹریک دیکھ کے چلنا ہوئی ہے ماشاءاللہ یہاں کیا لگا ہوئی ہے پھلے کیا ہے تھوڑا بڑا ہوئی تو بتا لگے کیا چیز ہے خوبانی ہے میرا خواہد ہے یہ کیا خوبانی ہے کیا چیز ہے سیب ہے یہ کون سا ابھی تو بہت چھوٹا ہے یہ بھی سیپ کے سیپ کے درک بڑا ہوتا ہے یہ خوبانی کا ہے یہ چیری بڑا ہے ہاں چیری کے تو دیکھا ہے بہت چوڑنا منا ہے یہ لوگ خود کھائیں گے یا بیچیں گے کیا بولتے ہوئے نہیں آپ نہیں کھائیں گے یہ جس کا ہے وہ کرے گا ہم نے کافی سسسے ملنا ہے چار سوڑے کلو ملنا ہے بادار بادار میں چار سوڑے کلو ملنا ہے خوبانی پھر ہر پچاس کے دے رہا ہے ابی رسٹے پھر ہم پچاس س پہے کھائے ایک ٹھیلی بھر کے دے دیا بانی نہیں کچھ ہے لال والے تو کھا سکتے ہیں ہرے والے نہیں کھا سکتے وہاں چاہے اس کیوں بلتے ہیں اس کردوں میں نہیں وہ ہنزہ میں پکے بیتے ہیں ہنزہ میں کھائے ہم نے یہ دیکھیں بھائی یہ چیری لگے ہوئے ایک اچھے ابھی تو ہم نے ہمشہ ٹھیلے میں دیکھا ہے پہلی دو ٹھے پھل اپنی آنکھوں سے ترختوں پر دیکھویا یہ دیکھیں یہ میرا ہائٹ کے برابر میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پھر میں ہے یہ تصورتا ہماری ہوئی ہے چیری چیری یہ میرے کندے سے بھی نیچے ہوئے اور چیری زیادہ ہے پتے کم ہے تو توڑنا مانا ہے اس لئے میں نہیں توڑوں گا رول ریگریلیشن کی پاہن نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھیں یہ تو بلکہ میرے گھٹنوں کے برابر ہیں چیری لگی ہوئی ہے یہ میرے گھٹن ہیں اور یہ چیری یہ سیپ کا ذراہ ہے یہ کبھانی کا کیا ہے یہ چیری کا ہوں گا انار کا بھی ہے انار نہیں ہے یہ وہاں گیا کونسا ہوا یہ سٹر بھی دیکھا ہے یہ لگوازے کا ذراہ ہے یہ آلوبخار ہے چلغوزہ々 نے ایدہ لگیں ہوں گے لگے آو ہارے Rocam indi اکھروڑ دیکھتے ہو گئی آؤ اکھروڑ کے طرف یہ اکھروڑ کے طرف ہے اور اس میں اکھروڑ کی طرف ہے وہ لگیا ہے اندر اکھروڑ کے طرف تو کافی بڑا ہوتا ہے کافی اس کی ہائٹ ہے اور اس میں اکھروڑ لگیا ہے یہ سارا کبانی ہے یہ سب کبانی اور یہ گہنے بھی لگیا ہے آؤ ادھا شہب بھی ہے ماشا اللہ ہائے ہائے دوستو کیسے آپ لوگ گلاب کی کلی ہماری جتا بڑا گلاب ہوتا ہے یہاں سے بڑی کلی ہے یہ دیکھیں میرے مولی سے موٹی ہے آپ نے دیکھیں بڑا بڑا پہاڑ ہے بادلوں میں جھڑے ہوئے اور بہت تھنڈا موٹا میں میں نے پھر بھی جیکٹ اتار دیا تھنڈی موٹا کا مزہ لے رہا ہوں بہت تھنڈی دھوڑی بہت بڑی داشت کر لیتے کوئی مسئلہ نہیں بہت سا منجوائے کر رہا ہوں بہت زبردست مزہ آ رہا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گلاب کا پھول اور میری گھڑی اور کتنی بڑا گلاب کا پھول کتنہ بڑا ہے موسیقی 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 آ رہی ہے یہ نظر آ گئی ان کے کچھ کھانے کو دو گو یہاں آئیں گی پھر یہ میری بھی اس لئے آ رہی ہے باہر بڑھنا یا کچھ کھانے کو مل جائے بے پانی میں نسل میں بادل کا اکس آ رہا ہے ایک میں ایک میں انسان کی آنکھ کے طرح کیمرا پھر بھی نہیں ہو سکتا یہ دہک پھر پھر کچھ آیا ہے ماشاء اللہ میں نے تین مچھلیوں کا ایک ساتھ بنا لیا ہے ایک مچھلی کے گردہ بہت ساری مچھلیاں کے اور یہ یہ دیکھو دیکھو بڑی مچھلی کے بیجے دو مچھلی لگی ہوئے یہ بن گئی اس کی نا یہ آگئی ہے اب کالے میں سہی نظر آرہی ہے بسکٹ دو کھائیں گی ہے کیا کھائی دبنے کافی دو لگی ہوئے ہیں ماشاء اللہ دونوں کے اچھی بن گئی ہاں ایک مرد موسیقی 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 موسیقی